ڈالنا ہائی ایوریون ns is atiq I hope you all are doing good اور میں آپ کے لیے لے کے آ رہا ہوں چھٹی ویڈیو جو میری سیریز چل رہی ہے How to track & medien with gtm تو اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اپنے add to card کے event کو track کر سکتے ہیں ículos آپ کی ویب سیٹ پر آیا اس نے سکرول کیا اس نے پورڈکت کو ویو کیا تو آگے اپنی کارٹ میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہے اس کو بائے کرنے کے لیے تو اس ایفن کو آپ کیس طرح ٹریک کریں گے تو چلتے ہیں ہم اپنی سکرین کی طرف تا کہ میں آپ کو بتا سکا کہ آپ کیس طرح آئی انٹ کو ٹریک کرسکتے ہیں تو ہم آگے اپنی سکرین کی طرف اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیس طرح آئیان ٹریک کریں گے تو میں نے جو چار کامپلسری چیزیں تھی میری ویب سائڈ میرا جی ٹی ایم ہیلپنگ مٹیریل اور گوگل انیلیٹکس جو تھی وہ اس کو آلیٹی اوپن کیا ہے تو ہم چلتے ہیں اپنی ویب سائٹ کی طرف اگر کوئی یوزر آتا ہے ہماری ویب سائٹ پر تو وہ ایٹو کارٹ پر جب کلک کرتا ہے تو ہمارا ایونٹ کیا کرے گا اس کو ٹریک کرے گا کہ یوزر نے ایٹو کارٹ کیا تو ہم چلتے ہیں اپنے جی ڈی ایم کی طرف اور ہم کیا کریں گے ادھر سرچ کرتے ہیں ایٹو کارٹ ایٹو کارٹ آ گیا تو ہم اس کی جو ہے ٹریک کنفیگریشن کی اس کو ایکسپلور کرتے ہیں ہمیں جو ایومٹ بنانا ہے وہ ایٹو کارٹ کا بنانا ہے اور جو اس میں ڈیٹا لیئر ویریب پاس کرنے ہیں وہ یہ تین کرنے ہیں جس میں e-commerce item e-commerce value اور e-commerce currency آئے گا اور جو ہمیں ایومٹ کے parameter پاس کرنے ہیں وہ items value اور currency آئے گا اور جو trigger بنانا ہے وہ ایٹو کارٹ کا سیم نام سے بنے گا اور اس میں جو ٹرکر ٹائپ ہوگی وہ کسٹم ایونٹ ہوگی اور جو ٹرکر ہوگا وہ آل کسٹم ایونٹ پر پائر ہوگا ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے ہم اپنے ڈیٹا لیئر ویریبل بنا لیتے ہیں اگر تو یہ آل ریٹ ہی ہم نے لاسٹ ویڈیو میں کیونکہ ہم یہ کنٹینیو سیریز لے کے آ رہے ہیں اگر لاسٹ ویڈیو میں ہم نے یہ بنا لی ہیں تو ہم دوبارہ ان کو نہیں بنایں گے تاکہ ڈوپلیکیشن کا استعمال ہوگی ہم چلتے اپنے ویریبل کی طرف سب سے پہلا ہے ہمارا ای کومرس آئٹم اس کو کوپی کرتے ہیں کنٹرول سی سے اور ادھر آکے کنٹرول ایپ سی اس کو پیس کرتے ہیں ای کومرس آئٹم اس کا پہلے بناب ہے تو ہم اس کو کنٹینیو نہیں کریں گے اس کو دوبارہ نہیں بنائیں گے اب دوسرا ہے ہمارا ای کومرس ویلیو کا اس کو کوپی کریں گے کنٹرول سی سے اور ہم ادھر آکے فائنڈ کریں گے کنٹرول ایپ سے تو ای کامرس ویلیو کا بھی پہلے بنایا ہے تو ہم اس کو دوبارہ نہیں بنائیں گے اور اگلا ہے ہمارا ای کامرس کرنسی ہم اس کو ادھر فائنڈ کریں گے آکے کنٹرول ایپ کنٹرول بی تو یہ بھی ہمارا بنایا ہے تو ہمارے تینوں کے تینوں ڈیٹا لیئر ویریبل آلیڈ ہی بنے میں ہم اس کو دوبارہ سے نیو نہیں بنائیں گے تو اب ہم چل دیں اپنے ٹیکس کی طرف ٹیکس کے اندر آکے ہم نیو ٹیک بنائیں گے اپنا ٹیک کا نام ہم رکھیں گے یہاں سے کوپی کر کے ایٹو کارٹ کنٹرول سی کنٹرول بی اور ہمیں ٹیک کنفیگریشن میں جانا ہے ٹیک کنفیگریشن کے اندر جا کے ہمیں جی اے فور ایوینٹ سلیک کرنا ہے اور اس کے اندر ہمیں کنفیگریشن ٹیک کا ہمیں جو جی اے فور کا کنفیگر ٹیک بنایا ہے ہم نے اس کو ایڈ کرنا ہے کیا زیادہ اور ایوینٹ کا نیم ہمارا ایڈی کا آٹ ہے وہ پیس کر دیا اس کے باراد ہمیں پیرامیٹرز ایڈ کر دیا تو پیرامیٹرز جو ہم نے ایڈ کرنے ہیں وہ ہے تین یہ والے آئیٹم لوو ویلیو اور کرنش غلصی ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ان کو کوپی پیس کرنا سلسک والا آئیٹم صب då کپی کیا ایک رو اٹ کی جدر پیس کر دیا again ہم نے value کو copy کیا control c سے again row add کی اور اس کو paste کر دیا third one کو currency کو copy کیا third row add کی اور اس کو paste کر دیا اب ہمیں اس کو values دینی ہے items کو جو value آئے گی وہ variable جو ہم نے variable بنائے اس کی e-commerce item آئے گی تو e-commerce item ہماری یہ ہے اس کو select کر لیا اس کے بعد ہماری e-commerce value آئے گی اور یہ e-commerce value select کر لی then currency یہ e-commerce currency ہمارے parameters بھی ہم نے add کر دی اب ہم بنائیں گے اپنا trigger تو trigger کے اندر جا کے trigger triggering کے اندر جا کے ہمیں ایک trigger new بنانا ہے plus کے sign پر click کر کے اور ہمیں trigger کا نام رکھنا ہے add to card یہ والا control c سے copy کریں گے اور ادھر آ کے paste کر دے گے اب ہم کیا کریں گے ہم trigger configuration کے اندر جا کے custom events کو select کریں گے custom events کو select کر کے ہمیں کیا کرنا ہے event کا نام کیا ہوگا sorry اس کا custom event کو select کر لیا اور اس کے بعد ہمیں کس پر فائل کروانا ہے all custom events پر اور event ہمارا وہی add to card ہوگا اور all custom events پر اس کو check کر کے اس کو save کر دینا تو ہمارا ابھی trigger بھی ہم نے بنا لیا ہم نے parameters add کر دی ہے data layer variables ہمارے وہ بھی ہم نے بنا لیا ہے تو اب ہم اس کو save کریں گے اور debug کر کے دیکھیں گے کہ ہمارے جو add to card کا function ہے وقیق کام کر رہے ہیں ہم اس کو submit کرتے ہیں تاکہ ہمارا code جو ہے tag جو ہے وہ online ہو سکے continue and then ہمارا جو وقیق کام کر دے گا وقیق کام کر دے گا وقیق کام کر دے گا اس کو cancel کریں گے اور workspace پہ جائیں گے workspace پہ جا کے ہم preview والے section پہ click کریں گے تو ہماری debug view window open ہو جائے گی تو اس میں کیا ہوگا ہمیں اپنا url add کرنا ہوگا اور connect کرنا ہوگا اس کو تو دن ہماری website open ہو جائے گی جس سے ہم debug کر سکتے ہیں same کہ ہم جب website load ہوگی تو configuration کا tag اور جب ہم یہ view کریں گے جو ہماری list item ہے تو ہمارے list item ہمارا tag بھی trigger ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں product کو view کرتے ہیں یہ product پہ click کیا تو product open ہوگی یہ product کو view کر دیا ہم نے load ہو رہا بھی تو ابھی کیا ہوگا ہمارا جو view item والا tag ہے وہ trigger ہوگا یہ دیکھیں view item والا tag trigger ہوگیا ٹھیک ہے یہ product load ہوگی ٹھیک ہے data layers کے اندر میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہ ہمارا tag ہے جو trigger ہوا ہے اور یہ data layer ہے یہ data fetch کر کے لئے ہے یہ ہماری border کا نام ہے enter 3735 charger جو یہی بھلی product ہے 3735 charger تو اب ہم کیا کریں گے ہم اپنے tags پہ آئیں گے اب ہم add to cart کرتے ہیں add to cart اب ہم نے add to cart کر لی اپنے cart میں add کر لی product ہمارے cart میں چار products ہوگی اب ہم جا کے دیکھتے ہیں tag trigger ہوگا ہے نہیں ہمارا ہم جاتے اپنے tag پہ تو یہ دیکھیں ہمارا add to cart tag بھی trigger ہو گیا تو آئی ہوپ آپ کو یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرتے جائیں